آج کل چرچے ہیں عمران کان اور نون لیگ کی میٹنگ کے اور ملاقات کے عمران کان اور نواز شریف میں ملاقات تہہ ہیں لیکن اس ملاقات کی مخالفت کون کا رہا ہے تو پریشر ہے نون لیگ پر عمران کان سے مذاکرات کے حوالے سے بڑھ رہا ہے حال میں کچھ کالا ضرور ہے چونکہ آج کل ملک کے طول و عرض میں وہ کہتے ہیں نا کہ آوازِ خلق کو نقارہ خدا سمجھو تو آج کل چرچے ہیں عمران کان اور نون لیگ کی میٹنگ کے اور ملاقات کے آج ایک بڑا انکشاف ہوا ہے کہ یہ اس کا پتہ چل گیا ہے کہ عمران کان اور نواز شریف میں ملاقات تہہ ہیں لیکن اس ملاقات کی مخالفت کون کر رہا ہے انٹی کون ہے جو نہیں چاہتا کہ یہ ملاقات ہو کیونکہ اس وقت جو پریشر ہے نون لیگ پر عمران کان سے مذاکرات کے حوالے سے بڑھ رہا ہے پولیٹیکل پریشر بڑھ رہا ہے اور اوپر سے ایک پریشر جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے تو نون لیگ درمیان میں فنسپی ہے تو ناظرین اس حوالے سے میں نے آپ کو بہت بڑی آج دو تین خبریں دینی ہیں بریکنی نیوز دینی ہیں کہ ملک کے اندر جو سیاسی وہ چال ہے یہ کس طرح سے آ رہا ہے اور روز بروز دزدار آر سیاست کا بڑھ رہا ہے اس پر آج میں بات کروں گا اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ایند اکبال ہوں السلام علیکم ناظرین آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدیر کہتا ہوں اور عمید ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا چونکہ میرا اور آپ کا تعلق ایک دوسرے سے بنا رہے جڑا رہے اور ہم ایک دوسرے سے انفرمیشن شیئر کرتے رہیں ناظرین خبر یہ ہے کہ اس وقت پچھلے کچھ روز سے نہیں چند آفتوں سے عمران کان اور نون لیگ میں مذاکرات اور ملاقاتوں کے چرچے ہیں اور یہ ملاقات ضرور ہونی ہیں میں آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں یہ وقت کا جو تقاضہ ہے جیسے جیسے انٹرنیشنل آرات تبدیل ہوں گے امریکہ کی سیاست تبدیل ہوگی اقتدار تبدیل ہوگا یوکے کا تو ہو چکا ایسے ایسے عمران کان پر اچھا وقت آنا شروع ہو جانا ہے یہ دعویٰ ہے پی ٹی ای کا اور آج تو جو ہے وہ بڑا انکشاف کر دیا ہے جو پی ٹی اے کے سابق وزیر اطلاعات تھے اور پی ٹی اے پی جب پورا وقت آیا وہ اس کو چھوڑ گے عمران کان کو چھوڑ گے اور جہانگی ترین اور علیم کان کے کیمپیونوں نے پناہ لینے کی کوشش کی لیکن وہاں ان کو آڑے ہاتھوں لیا جو ہے وہ عوضہ لینا چاہ رہے تھے سیکٹری اطلاعات بننا چاہ رہے تھے لیکن فردوس آشدگوان وہاں پہ ان کے آڑے آئی اور وہاں پہ فٹنا ہو سکے اور پھر وہاں سے نفر چکر ہو گئے آج کل وہ کافی متحرک ہیں فوان چودری پہ امراض ہے کہ وہ نتنے انکشافات کر رہے ہیں آج بھی الیکشن کمیشن ہاں پاکستان میں ان کی پیشی تھی انہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ وہاں پہ ان کی پیشی تھی وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے بھی گرتبوں کی اور بھی کئی خبریں ہیں اس حوالے سے انہوں نے محفی بھی مانگی الیکشن کمیشن سے فوان چودری نے اور دوسری طرح وہ کوشی کر رہے ہیں کہ امران کھاں کی ترجمہ نہیں ان کے حصے میں آجائے لیکن امران کھاں کے گرد جو اس وقت جمگٹا ہے اور کتھا دھتا دو چر لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ فوان چودری ان کے قریب آجائے جو خبر ہے آج انہوں نے بریک کی ہے اور ہمارے ذراعے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فوان چودری نے دعویٰ کیا کہ امران کھان نون لیگ اور نواز شریف کے مذاکرہ تیہ ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کون ہے وہ اس کا نام انہوں نے بتا دیا لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نام کون ہے اور فوان چودری کے اگر ان کی بات سچ مان لی جائے تو پھر تو نون لیگ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی پھر تو یہ آئیں بائیں شائع ہو رہا ہے یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے میں نے آپ کو خبر جو دینی ہے خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم اور پیپرس پارٹی کے مرکزی رہتبہ اور سینٹ کے چیرمن یوسف رضا گلانی جو ہیں انہوں نے بھی بڑا پریشر دے دیا اور وہ کھل کر مدان میں ہیں انہوں نے نواز شریف اور وزیراعظم دونوں کو نون لیگ کو کہایا کہ وہ عمران خان سے مذاکرات کریں سیاسی راہ وار کریں اور تمام سیاسی دڑوں کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں اور ملک کے جو مجدودہ مسائل ہیں جیسے دہشبیتی بڑھ رہی ہے اس کا مستقل حال نکالیں بلکہ موہشی جو حالات ہیں موہشی حالات بھی ابتر ہو رہے ہیں اس کا بھی مستقل حال نکالیں تو یوسف رضا گلانی کے اس کے اشارے پر سامنے ہیں وہ آصف علی زدہ داری وہ تو ہوتا ہے جس میں ان کی جان ہے اور اس کی ان کی رضا مندی کے بغیر یوسف رضا گلانی جو ہے ان کے بارے پر کہا جاتا ہے کہ وہ پشاپ بھی نہیں کرتے اور آصف علی زدہ داری سے پوچھ کے کرتے ہیں جب کوئی سیاسی پشاپ کرنا ہو تو وہ یعنی کہ ان سے اجازت لیتے ہیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں پشاپ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ آصف علی زدہ داری ویسے تو آتی ہے حکومتی جماعت نونلی کے اور ان کی اجازت سے یوسف رضا گلانی نے یہ داکل داگہ ہے کہ میں مدان میں آگیا ہوں اور جو ہے وہ نونلی جو ہے مسئلہ نواز شریف اور وزیراعظم عمران خان سے جیل پہ جا کر مذاکرات کریں اور سیاسی ملک کے مسائل کا حال لکھا لیں یوسف رضا گلانی نے جو یہاں تک کہہ دیا کہ وزیراعظم کپتان بنیں وہ کپتان ہے حکومت کے وہ آگے بڑھیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور وہ مذاکرات کریں عمران خان نے کس بات پہ مذاکرات کریں عمران خان نے کونسا جو ہے وہ عمرہ کر کے واپس آئے ہیں عمران خان نے نائن مئی جو ہے وہ مرپا کیا اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان بجایا تو آپ کو پتا ہے ناظرین پیچھلے دنوں اس بات کو سمجھنے کے لیے دو تین پریس کامفرس سے جو فاج پاکستان کی جو ترجمان ہوتے ہیں ڈی ڈی آئی ایس پی آر انہوں نے دو تین پریس کامفرس سے کی تھی انہوں نے کہا تھا دو دوک الفاظ میں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نائن مئی کے ملزمان اور ذمہ داران اور سہولت کران کے خلاف کڑی کاروئی کریں جس کے بعد حکومت تھوڑی سی شیئر ہوئی اور انہوں نے اپنے حصے کا کام ابھی تک نہیں کیا وہ پنڈنگ ہے بجا یہ ہے ناظرین کہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ نواز شریف جو ہے وہ ہم ہی ہیں اس بات کے کہ سیاسی حل نکلنا چاہیے اور تمام سیاسی دنوں اور جماعتوں کو یقجہ ہونا چاہیے اور ایک بلیڈ فارم پر آ کر جو ہے کہ گرینڈ جو ڈائلیک ہے پلٹیکل ڈائلیک وہ ہونا چاہیے اور اس کی تجویز از فاد چوہدری نے بھی دی کہ گرینڈ پلٹیکل ڈائلیک جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کی صدوت بھی ہے کیونکہ دہشت گردی کا نصور یہ ایک بات سچ ہے کہ عمران کام کی حکومت میں یہ فاد چوہدی نے بھی دوا کیا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ساڑھے تیت سال کوئی دہشت گردی نہیں ملک میں اور نہیں کوئی ڈراؤن آیا یہاں پہ حملہ کرنی تو اب پھر دہشت گردی شروع ہو گئی ہے اور جو یوسف رضا گلانی ہے انہوں نے بڑی میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ آصف علیہ درداری کے کہنے پر اور کئی لوگوں کے کہنے پر انہوں نے کہا ہے کہ عمران کام سے مزاکرات ہونے چاہیے پلٹیکل ڈائلیک ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو یک جاؤں کر ملک کے مواشی اور دہشت گردی کا جو اس وقت جن ہے وہ موتل سے باہر آ رہا ہے اس کو موتل میں بند کرنا ہوگا اور سیاسی حال تکھلا چاہیے اب اس میں مور جو ہے فوار چودری بھی لگا رہے ہیں انہوں نے آج بہت بڑا دعویٰ کر دیا انہوں نے کہا کہ اگرچہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نواز شک کے قریبی ساتھ تھے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ نواز شک کوئی مذاکرات نہیں کر رہے کوئی ڈائلک نہیں ہو رہا یہ ساری فائیں ہیں اور فاؤں کی بیس پر جو ہے وہ میڈیا خبریں پھلا رہے ہیں لیکن اس میں حقیقت تو ہے فان چودری اس وقت کل کا کردار ادا کر رہے ہیں میں کوئی سچی بات بتا رہا ہوں ایک طرف وہ اوپر والوں سے بات کر رہے ہیں دوسرا کہ امران خان کے قریب ہوتے کی پوش کر رہے ہیں اور اس وقت آج انہوں نے بڑا انکشاف کر دیا انہوں نے کہا کہ نواز شیف اور امران خان کے مذاکرات تیار ہیں بالکل تیار ہیں ایسے ہی جیسے طوے سے تازہ تازہ پراتھا اتر کا دیچے آئے اور یہ ایک حقیقت ہوتی ہے تو اسی طرح ان کے مذاکرات جو ہے وہ تیار ہیں اور گرم گرم مذاکرات ہونے ہیں دون لیگ ظاہر ہے کہ نواز شیف نابلے شباز شیف نابلے ٹیم تشکیل تو پچھلے دنوں دی تھی کہ انہوں نے انانہ سناولہ جو ہے وہ اپنی قیادت میں جو ہے امران خان کے دروں دو لوگ بلو رمان اور اچھک زیون سے ملاقات کر لیں مذاکرات ہونے چاہیے اس کے حالے دیں تو آج فاد چہدری نے یہ بتا دیا ہے سچی بات یہ ہے کہ مذاکرات تیار ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے نام صرف اس طرح لیا ہے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا کردار ادا کرے اندر کوئشہ پیدا کرے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاد چہدری نے دبے الفاظ میں یہ بتا دیا کوئم کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی جب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو مخالفت کر رہی ہے اور اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ آج انہوں نے میڈیا سے الیکشن کمیشنر بھی گفتو کرتے ہوئے انہوں نے معافی کو مانگی وہاں کہ ان سے گلتی ہوئی معافی نامہ جمع کروا دوں گا اور ایسے ہی مجھے معاف کر دیا جائے مینیجر اگر توہینے الیکشن کمیشنر پاکستان کی ہے تو مجھے بھی ایسے ہی معاف کر دیا جائے جیسے کیپٹل سمدر نواز شریف کے دماد کو معاف جیا تھا اس کا مطلب یہ ہی ہے اور اصل جو خبر خبر یہ ہے کہ فواد چودری نے دو دو کل فاظ میں اگرچہ نام نہیں لیا لیکن اتنا زور کا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ درم کوشہ پیدا کریں بھائی کس لئے درم کوشہ پیدا کریں کس سے کریں تو اس کا مطلب یہ ہی ہوا ہے کہ جو فواد چودری ہے ان کی بات کوئی ردی کے ٹوکری میں ڈالنے والے نہیں اس کے وزن ہے انہوں نے اس کا مطلب یہ ہی گا کہ نواز شریف اور امرانخہ ملنا چاہتے ہیں ایک کنٹینر پہ آنا چاہتے ہیں ایک بلیڈ فارم پہ آنا چاہتے ہیں لیکن فواد چودری کے مطابق اس کی سب سے بڑی رکاوٹی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہونا بھی چاہیے نائن مئی کو کیا انہوں نے ملک کے ساتھ کیا امرانخہ اور ان کے سہولتکار انہوں نے اور امرانخہ نہیں کہ چھتر چھتر سالوں میں انڈیا پاکستان کو اطلاع نقصان نہیں پچا سکا جتنا امرانخہ نہیں کیا لہٰذا یہ میں نے آپ کو خبر دے دیا کہ فارچو رہیے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مخالفت کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی جویڈی کبھال کو دیں جات سکتے ہیں موسیقی